پنجاب میں فرید کورڈ لوگ سباکشیتر سے ایک دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں بھاجپا نے ایک پرمک سوفی گائے کو میدان میں اتارا ہے تو عام آدمی پارٹی نے بھی ایک پرسید پنجابی اوینیتہ اور گائے کو آگامی چنوابی میدان میں اتارا ہے عام آدمی پارٹی نے کرمجیت انمول کو میدان میں اتارا ہے جبکہ بھاجپا نے آرکشت سنسدیہ کشیتر فرید کورڈ سے اترپسیم دلی کے سانسد ہانس راج ہانس کو امیدوار بنایا ہے ورطمان میں یا سیٹ کانگریس سانسد محمد صادق کے پاس ہے جو ایک پرسید پنجابی لوگ گائک ہیں کانگریس نے ابھی تک اس نرویچن کشیتر سے اپنے امیدوار کی گھوشنا نہیں کی ہے ہانس راج ہانس پشلے پندرہ ورسوں سے راج نیتی میں ہے اور اترپسیم دلی نرویچن کشیتر سے موجودہ سانسد ہے اس وار اپنے گرہ راجہ سے اپنی قسمت اجمائیں گے یا پوچھے جانے پر کہ آپ امیدوار کرمجیت انمول کو اپنے خلاف ایک پرتیوگی کے روپ میں کیسے دیکھتے ہیں ہانس نے کہا کہ انمول میرا چھوٹا بھائی ہے وہ جہاں بھی مجھ سے ملتا ہے میرا سممان کرتا ہے کانگریز سانسد سادی کے بارے میں ہانس نے بتایا کہ وہ ان کے لئے پتہ تلیہ ہیں وہیں بھاج پا میدوار نے کہا کہ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں ان کے پیر چھوٹا ہوں سانسد میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ دکج ہیں اور میں ان کا بہت سممان کرتا ہوں ہانس نے پردان منترین ریندر موڈی کی بھی پرسنسہ کی اور کہا کہ انہوں نے سکھ سمدائے کے لئے بہت کچھ کیا ہے اور کرتار پر گلیارے کے ادھگھاتن کو ان کی اپلبدیوں میں سے ایک بتایا فرید کورڈ لوگ سبا رکشت سیٹ پر چناب سب سے دلچسپ ہونے والا ہے اس سیٹ سے مشہور گائک اب سیاسی مدان میں اتر گئے ہیں سنگیت کی لیہ سے منتر مغد کرنے والے گائکوں کے یوں تو لاکھوں فالورز ہیں لیکن فرید کورڈ لوگ سبا کشیتر کے مدداتاؤں کے دولوں پر کون راج کرے اس کا کھلاسہ تو چار جن کو ہوگا حالاکہ اس سے پہلے پورا چنابی محول بے حد دلچسپ ہونے والا ہے کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس گنہی پریہ میں فیرا لوگ کہیں درویس فریدہ لوگ کہیں درویس لوگ کہیں درویس فریدہ ایسا ہوئے رہو فریدہ ایسا ہوئے رہو جیسے ککھ مسیط پیرا ہیٹھ لتاڑی ہے پھر بھی نچاڑے پریت بہت شکریہ سبلی دعا میرا جنب مبتلی ہویا مقابلیاں نہیں ہویا لڑن لینی ہویا نفرت لینی نہیں ہویا میں پہلے کہتا کہ فرید گوٹ دی گلامی بھی بادشاہی نالو بیتر ہے کسے نہ میری نفرت نہیں کسانہ نو پتا کہ پہلے اندولن چویے بندہ بیلنس دیا ایت کی بھی بیلنس دیا سنگو بارڈر ٹکری بارڈر سارے بارڈر میری کونسی چینسی سی پاوے میں چڑکا مار جو مرجی میں لنگر لے کے چل جاندہ سی تو انو پتا ایک کری میں گیا میں کہا گاڑا گوڑا باچ گڑا پہلے پکوڑے کھڑاو میں نو پاک بہت لگی یا وہ دی چوڑی چسر بھی پاہ دن دے جیڑا چال کے دارتے آجوے سکھا دی کسانہ دی پنجابیاں دیے پھت رہتے ہیں جیڑا چال کے آجوے نا انو کاکھنے کے دے جیڑا آکر چلوے وہ دی آکر پر نا جان دے ہیں فرید کوٹ آج پہلہ دینے ہیں آج بابا جی دی حاضری پر ہی ہے گروہ کر دا اور صوفیاں دا آپس بچ بہت گہرہ تعلق ہے حضرت میاں میر صاحب نے نیم پتھر رکھیا دربار صاحب دا اس تو بعد گروہ نانک صاحب خود چل کے ملتان گئے وہ دو گیارمی گدی تے سند دیوان صاحب اتھے گدی نشین نو دیوان کیا جان دا ہونوی میں رابطے چاہے میں پاک پٹن بھی جانا کئی واری اتھے مطلب بابا فرید جی دے اتھے جا کے پہلی پادشاہی جگت گروہ گروہ نانک دیو جی مہاراج جیڑی بانی لے کے آئے سی وہ گروہ گرہن صاحب سے ششوبت ہے اس کر کے نتمستق ہویا میں اور اسی بھی میرے لئے ارداس کرنا اتھے دا گلام اتھے دا نوکر بڑھے رہا ماں کدھی سیاست دا نہ بڑھا تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں